میں تو اس وقت کو کوستی ہوں جب تمہاری محروض سے شادی ہوئی تھی اور ہمیں اس دھوکے کا پتا چلا دوں اگر ہمیں پتا ہوتا کہ فاخرہ بیگم اتنی چلاک ہے اور اس طرح سے ہمارے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے ہم تمہارا رشتہ وہاں کبھی نہیں کرتے اور نہ تمہیں یہ دن دیکھنے پڑتے ارہے میری طبیعت بابا کنو کیا باجی عمر ٹھیک تھا نا رات پر دیکھا میں نہ کہتی تھی اسے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا چاہے ماں ہو یا نہ ہو ارے بھائی بچہ ہے اسے کیا پتا اور پھر میں نے فوزیوں کو بھلا لیا تھا میں نے وہ اس کے ساتھ ہی سو گئی دیکھا اہم ہی اتنا رولا ڈالاوا تھا رو رو کے سب کو بھولے جاری تھی بچہ ہے بچہ ہے خالہ ایک ماں کا اپنے اولاد کے لیے بلا وجہ رونا ہوتا ہے کیا آپ خود بتائیں اگر میں آپ کو آئیمہ سے دور کر دوں تو آپ کیا کریں گی ہائی اللہ یہ لڑکا تو مجھے بددوائیں دینے پر اتر آیا ایسا کیا کہہ دیا میں نے دیکھا ابھی تو میں نے صرف یہ بات کیا اور آپ کو پورا لگیا لیکن آپ لوگوں نے ایک انسان کے ساتھ یہ کر دیا ہے اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی احساس ہی نہیں اس بات کا افان میں تمہاری یہ بتمیزی مزید برداشت نہیں کروں گی تم روز بر روز بان ہی ہوتے جا رہے ہو میں بغاوت نہیں کر رہا ممی آپ کے ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں ممی آپ سوچے تو اینی بھابی نے آپ کے مرتے ہوئے بیٹے سے شادی کی انہیں آخری لمحات میں خوشیاں دی اس گھر کو وارث دیا ممی آپ کو تو ان کا احسان مند ہونا چاہیے لیکن آپ بھارت میں آپ دونوں کے یہ بتا رہا ہوں کہ میں بھابی کو لینے جا رہا ہوں واپس اس گھر میں لانے کیلئے خفان خبردار اگر میری اجازت کے بغیر تم اسے یہاں لے کر آئے تو یاد رکھنا میرا مرا ہوا مو دیکھو گے تو ممی آپ لو جو کچھ گھر رہے اس کے بعد میں ایموشنل بلیک ملنی ہوں گا اور ویسے بھی گھر کے بڑے جب زیادتی کرنے کی حد پار کر دینا تو کچھ فیصلے خود کرنے پڑتے ہیں اگر تم اس بار اسے گھر میں لے کر آئے تو تمہیں اپنے لیے بھی اس گھر کے دروازے بند ملیں گے یہ سوچ لینا تو مجھے دروازے کھلوانے آتے ہیں ملیں میں آپ ہی کا بیٹا ہوں بس فرق یہ ہے کہ میرا ضمیر ابھی بھی زندہ ہے موسیقی